ابھی آغاز میں آپ کو بتایا کہ حکومت نے مہنگائی میں پسے عوام پر مزید بوش ڈال دیا پیٹرول ڈیزل 35-35 روپے مہنگا کر دیا گیا لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل 18-18 روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل میں 35-35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اسی طرح لائٹ ڈیزل اور مٹی کی تیل کی قیمت میں بھی 18-18 روپے کا اضافہ کر دیا گیا حکومت نے مہنگائی میں پسے عوام پر مزید بوش ڈال دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35-35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا عوامی مشکلات کی ہی بات کریں پیٹرولی مصنوعات کی بڑتی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا مہنگائی میں پسے عوام بل بلا اٹھیں اور پیٹرول قیمت میں اضافہ کو مسترد کر کے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مار گئی مہنگائی عوام کی دہائی شہری پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر غصے سے لال پیلے چار دن سے پنڈیس روپے بعد میں عوام خوار ہو رہی ہے پیٹرول نہیں مر رہا ہے حکومت سے بجارش ہے کہ کوئی قریبوں پر حال کرے رحم کرے زخیراندوزوں کی بھی چاندی عوام کو دل کھول کر لوٹا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی پمپ بھی کھل گئے مختلف شہروں میں مصنوعی بہران یک دم ختم ہو گیا گزشتہ رات کئی شہروں میں پمپ بند کر دیے گئے لمبی لمبی لائنوں میں لگے شہری خوار ہوتے رہے زخیراندوزوں کے خلاف کچھ ہوا اور نہ ہی مافیا پر ہاتھ ڈالا گیا پیٹرول کی قیمت 35 روپے بڑھنے پر شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے ملک میں پیٹرولیا مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید اور میمز کا توفہ نہ گیا ایک صارف نے لکھا کیسے نکلوں اس ملچ سے ایک صارف نے موٹر سائیکل دیوار پر سجانے کی تجویز دے دی کئی نے ٹانگے کی تصویر شیر کی اور کہا جلد آ رہا ہے جبکہ وزیر خزانہ ساگڈار کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو گھماتا تو سب ٹھیک ہو جاتا معاشی بہران حل کرنے میں وقت لگے گا معاشی بہران سے نکلنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے وزیر خزانہ ساگڈار کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جسے گھما کر سب ٹھیک کر دیا جائے جس کا مجموعی کرزہ تیس ہزار عرب کرزہ اور ادائیگیاں جو پیور کرزہ تھا وہ پچیس ہزار عرب تھا اور جس کو ماضی کے حکومت یہ وعدہ کر کے قوم سے آئی تھی دس ہزار عرب اس میں کم کریں گے وہ پچیس ہزار کو چوالیس ہزار پانچ سو روپے چھوڑا اور وہ تیس ہزار کو پچپن ہزار روپے چھوڑا پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے ان پانچ پچھلے پانچ سالوں میں ہوا اور آج ہم اس کا کمیادہ بھوکت لیں یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کیا آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے کرپٹ نا اہل امپورٹڈ سرکار کے ہاتھوں معیشت کی بد انتظامی کا عالم ہے عمران خان کا ٹوئیٹ کہتے ہیں سرکار نے ڈیزل پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے اور ڈالر کو دو سب بانسٹھ روپے تک پہنچا کر عوام اور تنخواہ دار طبقے کو کچل ڈالا اب دو سو عرب کے منی بچٹ کے ساتھ بچھلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ پینتیس فیصد کی غیر معمولی مہگائی متوقع ہے اب دو سو عرب کے منی بچٹ کے ساتھ بچھلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا مریم نواز کی واپسی پر پیٹرول کی قیمتوں میں پینتیس روپے فیلٹر اضافہ اصاق دار کی قوم کو سلامی ہے چودی پرویز اللہ ہی کہتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کریڈٹ نواز شریف اور مریم نواز کو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا حکومت کو صرف انتقامی کاروائیوں سے فرصت نہیں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا حکومت کو انتقامی کاروائیوں سے فرصت نہیں بروچستان کے علاقے ہب بیلا میں حادثے کا شکار بس میں آگ لگنے سے اکتالیس مسافر جانبہ حق ہو گئے مرنے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جانبہ کفرات کی شناکت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائے گا کوہات کے تاندھا ٹیم میں کشتی الٹنے سے مقامی دینی مدرسے کے پچیس طلبہ ڈھوک گئے دس بچوں کی لاشی اور سات کو زندہ نکال لیا گیا جبکہ لاپتہ بچوں کی تلاش کی جا رہی ہے دھمکی کیس میں فواد جہدری سے تحقیقات جاری ہیں فرنس اکلیر لاہور میں فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کیا گیا مختلف زافیوں سے تصافی لی گئی ادھر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد جہدری کی تبیر ریپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا جبکہ دوران حراست تشدد کے خدشے پر ریپورٹ بھی مانگ لی گئی ہے آگے بڑھیں گے تحریک انصافی کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان تین تیس حلقوں کے زمنی الیکشن لڑیں گے فواد چہدری کے ساتھ ناروہ سلوک کے خلاف بھی قراردات منظور کی گئی تفصیل جانیں گے میاسلم سے عمران خان تین تیس حلقوں سے زمنی الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود خریشی نے جہاں فواد چہدری کی گرفتاری کی مضمت کی وہیں کور کمیٹی اجلاس کے فیصلوں کی تفصیل بھی بتائی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس پہ کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی شامل تھی عدلیہ اور قوم کی توجہ تصور پاکستان کی ناقابل تنسیخ حصے کی جانب مبزول کرانا چاہتی ہے جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت نوے روز میں انتہابات کے علاقات کعپابند بناتا ہے رہنما تحریک انصاف اسد عمر بولے معاشی دھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہیں پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملک کی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی پڑتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے فواد چہدری کی اہلیہ ہبا فواد کا کہنا تھا فواد چہدری کو بچیوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا انہوں نے چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی میاں اسلم ایکسپریس نیوز لاہور وزیر دفاق آج آصف کا کہنا ہے عمران خان سیاست میں خون خرابے کی فضاء قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور جب ادارے کاروائی کرتے ہیں تو جانبداری کا واویلہ مچایا جاتا ہے نواز شریف اور آصف اور ازرداری گرفتار ہو سکتے ہیں تو پھر عمران خان کیوں نہیں ویلکم بیک اور آپ بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی دنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مزمت میں لکھا کہ دینس سیاستدان کے جانب سے قرآن پاک کی انتہائی جارہان بے حرمتی کا مسلسل تیسرا واقعہ ہے جس کی محصد دنیا کو شدید مزمت کرنی چاہیے اسلامفوبیہ سے لڑنے کے لیے آدمی اتحاد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتی ہمیں شدید چوٹ لگی ہے کبیر والا کی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کی نرس کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی نرس دو دن بے ہوش رہنے کے بعد نشتر اسپتال میں چل بسی سٹاف نرس کو ایچ آر کی گاڑی میں تحصیل اسپتال لائے گیا تھا تشویش ناکھالت میں اسے نشتر اسپتال منتقل کیا گیا دو دن بے ہوش رہنے کے بعد نشتر اسپتال میں چل بسی سٹاف نرس کو ایچ آر کی گاڑی میں تحصیل اسپتال لائے گیا تھا اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی ملک میں یقپستہ ہواوں کا راچ ہے سردی اپنے فل جوبن پر پہنچ گئی ہے میدانی علاقوں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا جبکہ پہاڑوں پر برف باری سے کئی واتیوں میں راستے بند ہو گئے ہیں